اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صرف میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں گلاب جامن جی تو آج میں بنا رہی ہوں گلاب جامن کی ریسپی اور گلاب جامن کے لیے جو ہمیں چیریں چاہیے ہوں گی میں نے لیا ہے ایک کپ ملک پاورڈر پل کریم ملک پاورڈر اور اس میں ہم لیں گے ایک انڈا ہے اور ایک ہی ٹی سپوں ہم ڈالیں گے پگلہ ہوا گھی اور ایک ٹی سپن ہم ڈالیں گے بےکنگ پاورڈے تھوڑا سا بھڑا ہوا تھوڑا سا ھی ہوا اور ہااخ ٹی سپن ہ ڈالیں گے이 س میں میتا یہ ہو گیا سارا گلاب جمل بنانے کے لیے اور شیرہ بنانے کے لئے ہم نے سوا کپ چینی لیے اور ہم سوا کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سکون علیکی پوٹر اور اس میں تھوڑا سا پورٹ کلر اس کو ہم نے بنانے کے لئے رکھ دینا ہے مطلع ہم نے اس میں تار کا ایشو نہیں ہے اس میں شیرے میں تار نہیں چاہیے بس چینی میلٹ ہونی چاہیے اور سب سے پہلے ہم رکھ دیں گے شیرہ بننے کے لئے اس کے بعد ہم آئیں گے گلاب جامن بنانے کے لئے جی اب میں رکھنے لگی ہوں شیرہ بنانے کے لئے اس میں میں ڈالوں گی سوا کپ پانی سوا کپ پانی ڈال کے پھر ہم ڈال دیں گے سوا کپ چینی اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون علائچی پاورڈر اور ایک چھٹکی ہم ڈالیں گے اس میں ووڈ کلر جو ہم زردہ کلر یوز کرتے ہیں وہ بھلا اس کو ہم نے ہلکی سی فلیم پہ رکھتی ہے ہے بنانے کے لئے اس میں تار ہم نے نہیں چاہیے بس جسٹ اس میں چینی میلٹ ہونے چاہیے جب چینی میلٹ ہو جائے گے ہمارا شیرہ ریڈی ہو جائے گا ہم بنا لیتے ہیں گلاب جامن ایک کپ ملک پاورڈر میں ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے میدہ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جو درائے چیزیں ہی ساری اچھی طرح سے مکس ہو جانے چاہیے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے جو بھگلاوہ گی رکھا ہوا ہے میں نے میلٹ گی اس کو بھی ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب گھی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا ہم نے انڈا پھینٹ کے نہیں ڈالنا اسی طرح ثابت اس میں ڈالنا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک سموز سی ڈو بن جائیں گے اس کی اندر جو آئل ہے نا وہ نظر آنے لگ جائے گا مطلب جو ڈال بنائیں گے نا اس کی اوپر شائن آ جائے گی اس کو اتنا ہم نے مکس کرنا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں نا اس کو اس طرح سے بھی ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ جو اس کی جو آئل ہے وہ اچھا سا باہر آ جائے اور ایک سموز سی ڈال بن جائے اور پھر اس کی جو ہم بنائیں گے گلاب جامن بال وہ بھی بلکل کریک سے کریک نہیں ہونا چاہیے اس میں جب اس کا گی باہر آ جائے گا ڈو کا یہ دیکھیں شائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو جب اس کے ہم گلاب جامن بنائیں گے تو وہ بلکل سموز بنیں گے اس کے اوپر کریک نہیں ہوگا جی تو ہماری گلاب جامن کی ڈو ہو گئے ریڈی اور دوسری طرف میں نے آئل رکھ دیا ہے ہلکا سا گرم ہونے کے لیے آئل اس کا ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکا سا گرم کرنا ہے جیسے ہم اس کے اندر بالت بنائیں گے وہ تھوڑی دیر بعد اوپر آنے لگ جائیں گے یہ دیکھیں ایسے سموز ہم نے بالت بنانے ہے اسی طرح میں سارے گلاب جامن بنائیں گے موسیقی اگر آپ کو لگے کہ آئل نہیں ہے اس میں تھوڑے سے صحیح نہیں بن رہے کریک آ رہا ہے تو آپ اس کو پہلے ہاتھیلی پر رکھیں تھوڑا سا اس طرح سے اس کو اس طرح رب کریں گے تو آئل باہر آ جائے گا تو اس طرح پھر یہ جو گراف جامن ہے بڑا سموز بنے گا جی تو یہ سارے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں ہلکے سے آئل میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے سارے کو اور اس میں ہم فوراں سے چمچہ نہیں ہلائیں گے اگر ہم ہلانے کے ضرورت پڑے گی تو ہم کڑائی کو ہلائیں گے اور تھوڑی دیر بعد جب اس پہ کلر آنے لگے گا پھر ہم اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے ہلکا ہلکا سا ہمیں چمچ ہلانا ہے تاکہ سب پہ اچھا سا کلر ایکول آئے سب پہ جو برابر کلر آنا چاہیے کوئی لائٹ اور کوئی ڈارک نہیں ہونا چاہیے اور شیرہ ہمارا ہو گیا ہے اس کی میں فلیم آف کر دوں گی اب اس پہ کلر آنے لگا تھا تو میں نے اس سے چمچے سے ہلانا شروع کر دی ہے اس کو ہم نے اسی طرح ہلاتے رہنا ہے جب تک ان کا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اگر آپ چاہیں تو لائٹ کلر کے بنا لیں اگر آپ چاہیں تو ڈارک کلر کے بنا لیں جو کلر آپ کو پسندو آپ وہی رکھیں یہ دیکھیں اس کی فلیم اتنی ہونے جائے بہت کم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب یہ تھوڑا سے اور اور ڈارک کلر میں آ گئے ہیں لیکن ہم اسے اور ڈارک کریں گے ابھی ایک منٹ مزید میں اس سے فرائی کروں گی تاکہ بہت پیارا سائز پہ کلر آ جائے اب ہمارے گلاب جامل جو کلر ہے وہ آ گیا ہے اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے شیرے میں اب شیرے میں ڈال کے بھی ہم نے اس کو فلیم پہ رکھنا ہے فلیم میں نے آن کر دی تھی اس کو دو سے پین منٹ ہم نے کور کر کے پکانا ہے اس میں جوش آئے گا دو سے تین منٹ ہم نے اسے بنانا ہے اور پھر میں اس کی فلیم آف کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے سو پندرہ بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں ایسے جوش آئے گا اس میں یہ دیکھیں آپ کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ گلاب جامل بس اس کے اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ میں نے رکھا اس کو کور کر کے اب میں نکالنے لگی ہوں ان کو اور اس کی اوپر میرا دل کیا کہ میں کسی پر کھوپرا لگا دوں اور کسی کو پر بادام سے کوٹنگ کروں اور کچھ میں ویسے رہنے دوں مطلب دو تین کلر ہو جائیں گے تو بڑے پیارے لگیں گے یہ یہ دیکھیں ہم نے کر لی ہیں سارے ریڈی کلاب جامل یہ آپ دیکھیں اندر سے چکتے ہیں زبردست بنایا ہے بلکل پر فیکٹ کا میٹھا آیا ہے بلکل شیر ایس کے اندر چلا گیا ہے بہت نرم بنے تھے یہ بلکل صحیح گلاب جامل والا ٹیسٹ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکسٹ ویلوگ تک اللہ ہا پیس موسیقی 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 موسیقی